اسلام علیکم and welcome to my channel تو گائز یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ میں نے single image input سے generate کی ہے تو آپ بھی ایسی ویڈیوز generate کر سکتے ہیں ان simple steps کو follow کر کے جو آگے میں ویڈیو میں بتانے لگا ہوں اور ویڈیو کی length بھی increase کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو end تک دیکھنا اس ویڈیو کے لیے 3 steps ہیں step 1 میں ہم image generate کریں گے step 2 میں اس image سے ویڈیو generate کریں گے اور step 3 میں ویڈیو کی length increase کریں گے سب سے پہلے ویڈیو generate کرنے کے لیے image چاہیے ہوگی اس کے لیے آپ google سرچ بار میں لکھ لیں stable diffusion excel اور enter کر دیں اور اس link پہ click کر لیں اس ویب سائٹ کا کچھ ایسا interface آپ کے سامنے آ جائے گا اس ویب سائٹ پہ پہلے sign up create کر لیں جب یہ کر لیں یہاں پہ اپنی desire image کے لیے prompt لکھ لیں اور prompt کے last میں disney style لازمی لکھ لیں اب یہاں پہ click کر لیں اور یہاں سے style photographic select کر لیں اور اس کے بعد یہاں سے aspect ratio wide screen 16x9 select کر لیں اب یہاں پہ اگر negative prompt add کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی add کر لیں اور generate کے button پہ click کر لیں یہ آپ کو چار images generate کر دے گا ان میں سے اپنی desire image save کر لیں guys next step پہ جانے سے پہلے ایک request ہے ویڈیو کو like کر دیں اور اگر channel پہ new ہے تو channel بھی subscribe کر لیں اب next step میں اس image سے ویڈیو generate کرنی ہے اس کے لیے google search بار میں لکھ لیں runway ml اور enter کر دیں اور اس link پہ click کر لیں تو اس ویب سائٹ کا کچھ ایسا interface آپ کے سامنے آ جائے گا آپ اس پہ پہلے sign up create کر لیں جب یہ کر لیں یہاں پہ gen 2 image to video پہ click کر لیں اور یہاں پہ desire image کو upload کر لیں prompt لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ simply generate کے button پہ click کر لیں اس کو تھوڑا time لگے گا ویڈیو generate کرنے میں تو اس کے process کو complete ہو لینے دیں اس کا process complete ہو چکا ہے یہ رہا اس کا result یہ تو صرف چار سیکنڈ کی ویڈیو ہے اب اس کی length کو کیسے increase کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو play کر کے اس کے last والے scene پہ چلے جانا ہے اور اس کا screenshot لے کے save کر لیں اور اس کو again runway ml میں upload کر کے same process repeat کرنا ہے میں یہاں پہ ایک چیز clear کرتا چلوں اس کو آپ نے دو تین دفعہ ہی کرنا ہے زیادہ دفعہ کرنے سے ویڈیو quality حراب ہو جائے گی تو اس کو یہاں پہ click کر کے save کر لیں اس کے بعد next step ہے ان clips کو edit کرنا ہے تو اس کے لیے آپ in shot app کو use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور app easy لگتا ہے تو آپ وہ بھی use کر سکتے ہیں ان clips کو in shot app میں import کر لیں اور ان کی ترتیب set کر لیں جب یہ کر لیں تو آپ اس کو مزید engaging بنانے کے لیے یہاں پہ click کر کے کوئی music بھی add کر لیں جب یہ ساری چیزیں کر لیں تو اس share والے button پہ click کر لیں اور یہاں سے ویڈیو format mp4 اور ویڈیو resolution 1080p select کر کے ویڈیو save کر لیں